ہم نے گوگل اور گوگل سکولر کی بات کی ہم نے کہا جی گوگل کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو وہ ویب سائٹس ایمیجز سب دیتا ہے وہ ڈیٹا ایتنٹک نہیں ہوتا گوگل سکولر کسی حد تک ایتنٹک ہے لیکن گوگل سکولر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں فیلڈ سپیسیفک سبجک سپیسیفک آرٹیکلز نہیں ملتے بلکہ ہمارا تعلق ہے میڈیکل سائنسز سے یا ہیبلیٹیشن سائنسز سے تو ہمیں سبجک سپیسیفک آرٹیکلز نہیں دیت بلکہ وہ برو ٹرمگوہ کو بائیومیٹک اینکس میتیمیٹکس ہر قسم کے آرٹیکلز دیتا ہے دیٹس وائے وہ زیادہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اسے میڈیکل سائنسز ریلیٹی آرٹیکل میں لیں تو اس کے لیے ہم پب میڈیوز کرتے ہیں بلکہ ہمارے لیے سوٹی میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا ڈیٹا بیاس ہے بہت بہت زیادہ یوز ہوتا ہے جنرل لٹیریچر میں اور ایسے بڑا جو فائدہ یہ ہے کہ باب میڈ کے آرٹیکلز 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 ہوتے ہیں میں نے ابھی سمپل یہ کیا ہے کہ میں گوجل پر میں نے پروڑ سرچ کیا ہے اور گوجل سے باب میڈ کوڑ راؤں ہوں چونکہ نٹسر لہا ہے اس کی یہ زیادہ وہ نہیں آرہی چلے یہ ابھی ہمارے پاس پبیٹ اوپن ہو گیا یہ پبیٹ کا ہمارے پاس سیمپل ایک وہ ہے انٹر فیس ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر لکھیں جی مائی انسی بھی یہاں لکھیں میرا نام ہے ہاتھی کر چھو یہاں پر لکھیں سائن آؤٹ چونکہ میں آلوڑی اس میں سائن ان ہوں دیر سوائے مجھے آلوڑی میرا نام ڈسپلی ہو رہا ہے یاد رہے جیسے میں نے کہا تھا جہاں گوگل سکولر میں اپنے لیے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ اس میں پب میڑ میں اپنے لیے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ واقعی صحیح ریسرچر بننا چاہ رہے ہیں لٹریچر آپ ڈونڈیں گے آپ کو اکاؤنٹ اس لیے بنانا ہے کہ آپ جتنا بھی آپ اس میں سرچ کرتے ہیں آپ کے پاس ہسٹری سیو ہوتی جاتی ہے خود بخود میں نے آج سے تین سال پہلے جو لیٹریچر سرچ کیا اور میں نے اپنے ساتھ سیو کیا ہے تو میرا جو لیٹریچر ہے وہ مجھ سے کہی گھومے گا نہیں وہ میرے اکاؤنٹ میں سیو ہوتا جائے گا سو کوشش کرے کر کوئی اپنے لیے اکاؤنٹ بنا سکتا ہے تو اچھی بات ہے یہ میرے مائن سی بی آئی ہے مائن سی بی آئی پہ میں کلک کرتا جتنے بھی میں نے ابھی تک سرچ کیا ہے اور میں نے سیو کیا ہے میرے وہ آرٹکو میرے ساتھ سیو یہاں پر پڑے رہیں گے سو اگر میں دوسرے ملک چلے جاؤں ہوں میں کہیں بھی دنیا کسی بھی کونے پہ اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے دو ہفتے پہلے ایک سال پہلے میں نے کیا سرچ کیا تھا تو میں یہاں سے اپنے لیے وہ سارا کا سارا ہسٹری میں یہاں سے نکال سکتا ہوں سو یہ آپ کے پاس انٹرپیس ہے یہ آپ کے پاس مختلف آپشن ہے جب بھی آپ سرچ کر رہے ہیں اور آپ پر میٹ پہ سرچ کرنا چاہے تو یہاں پر میٹ لکھنا ہونا ضروری ہے آپ جب اس جو ڈراب ڈاؤن مینو پہ کلک کریں گے آپ کے بعد مختلف آپشن ہے پیم سی ہے بوکس ہے ٹھیک ہے بہت سے آپشن ہیں بہت سے سٹونس کو یہ مسئلہ تھا جب سرچ کر رہا ہوتے تو اس میں کوئی اور اگر ہو تو پھر آپ کا سرچ صحیح نہیں ہوگا آپ پر میٹ پہ سرچ کرنا چاہ رہے تو آپ نے ہمیشہ اس کو پر میٹ ہی رکھنا ہے دوسرے جو ہمارا کام کی چیز اس میں ہے جو پروفیشن ریلیٹر وہ یہ ہے کہ اس میں ایک مش ورڈ ہے مش ورڈ بھی اس میڈیکل اس میڈ سمجکٹ اس میڈ ہیڈنگ تو یہ ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ مش بھی ہمارے لئے ضروری ہے مش کا بھی ہمیں آئیڈیا ہو ابھی تک صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ سٹارٹ لے تو یہ جو ڈراب ڈاؤن مینو ہے اس میں پب میٹ سلیٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی میں نے پب میٹ کو سلیٹ کیا یہاں پر میں نے دیا فاریدامپل سپائنل کوڈ نجری ٹھیک ہے جی ان پاکستان اور اس کو میں نے یہاں پر سرج کیا اب یہاں پر میں نے پاس مختلف آرٹیکلز آرہا ہے ٹھیک ہے جی سو وہ آرٹیکل مجھے ملے گا جو سپائنل کوڈ نجری ان پاکستان ریلیٹڈ ہو مجھے بھی پانچ آرٹیکلز سوری ایٹی فور آرٹیکلز ہیں ایٹی فور آرٹیکلز اور اس میں مجھے صرف ٹونٹی نظر آرہے ہیں ابھی ٹھیک ہے جی سو یہ ایک یہ آرٹیکل ہمارا ہے اوکے جی میں سپائنل کوڈن جی اس لیے دے رہا ہوں کہ سپائنل کوڈن جی میری اپنی وہ زیادہ وہ ہے سپیشیلٹی ہے سو اس پہ زیادہ وہ یہاں پر آپ کو زیادہ آرٹیکلز وہ ٹوٹل آرٹیکلز ہیں اور اس میں سے آپ کو صرف ٹونٹی نظر آرہے ہیں یہاں تک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹونٹی ہے ٹھیک ہے جی آپ اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے نیکس پہ کلک کریں گے اور آپ کے پاس اور آرٹیکلز آتے جائیں گے ٹھیک ہے جی یا پھر ٹونٹی ون ٹو فورٹی اور اس طرح آپ کے آکے جاتے جا سکتے ہیں آئی ایٹی فور تک آپ جا سکتے ہیں اگر فاریدامپل میں اس سپائنل کورڈ انجری پاکستان کو ہٹا کے دیتا ہوں صرف سپائنل کورڈ انجری فاریدامپل اب جب میرے سپائنل کورڈ انجری سرچ کی ہے تو میرے پاس آپشنز آرہے ہیں جی سیونٹی ٹو تاؤزنٹ ایٹ ہنڈد ففٹی تری اب میری یہ بہت مشکل ہے کہ میں سیونٹی ٹو تاؤزنٹ ایٹ ہنڈد ففٹی تری سپائنل کورڈ انجری پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ آرٹیکل بہت زیادہ ہے میں اتنے میں نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے یا میں کوئی اور اگزامپل دیتا ہوں فاریدامپل آپ کوئی اگزامپل فاریدامپل آپ لے کے دی لوگ پین اب چاہتا ہوں کہ میں لوگ پین لوگ پین پر سٹڈی کرنا چاہتا ہوں لیکن لوگ پین پر جب میں سرچ کر تو میرے پاس آرہے 38,178 آرٹیکل یہ بہت زیادہ ہے میں اتنے زیادہ نہیں پڑھ سکتا میں چاہتا ہوں کہ میری سرچ وہ توڑا سا فاریدامپل اس کو میں آسان کر دوں ان آرٹیکل کو کم سے کم کر دوں میری ضرورت کے مطابق تو یہ سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر آپ جب آپ لیفٹ سائٹ پر دیکھیں گے تو آپ کے پاس ایک option ہے آرٹیکل ٹائم آپ کس قسم کے آرٹیکل پڑھنا چاہ رہے ہیں فاریدامپل میں لوگ ایک پین کے آرٹیکل پڑھنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ جو کلینیکل ٹرائلز ہوں ٹھیک ہے جی جس میں کوئی رینڈمائیز کنٹرول ٹرائل ہوا ہو جس میں کسی نے کوئی انٹرونشن دیکھی ہو میں صرف کلینیکل ٹرائلز دیکھنا چاہ رہا ہوں تو جب میں کلینیکل ٹرائلز پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے جی یہ بپرنگ کر رہا ہے اب میرے پاس یہ ہو گیا جس 38,000 سے کم ہوکے یہ آرٹیکل آ گئے ہیں 4,212 it means کہ پرمیٹ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس میرے ساتھ جو لوگ ایک پین کے آرٹیکلز ہیں کلینیکل ٹرائلز وہ 4,212 ہیں i hope so آپ گین کر رہے ہیں میں نے simple فاریدامپل میں نے کلینیکل ٹرائل ہٹا دیا ٹھیک ہے جی اب میں دیکھ رہا ہوں میں نے صرف simple لوگ ایک پین جب سرچ کیا تو میرے پاس آرٹیکل آ رہے ہیں 38,178 میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں فیلٹر کروں تو میں فیلٹر کرنے کیلئے کیا کرتا ہوں میں کلینیکل ٹرائل پہ کلک کرتا ہوں میں چاہتا ہوں مجھے صرف وہ آرٹیکل ملے جو کلینیکل ٹرائلز ہوں ٹھیک ہے سو میں نے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 4,000 بنگے اب میں اگر پاس لوگ ایک پین ریلیٹڈ 4821 ریویو آرٹیکل آمیلیبل ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہی طرح یہاں پر ایک کسٹمائز لکھا ہے ہوپس آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ کے پاس ہزاروں قسم کی آرٹیکل جو سٹڈی ڈیزائن ہے آپ کو یاد ہوں گے کہ آپ سٹڈی ڈیزائن کون کون سے ہو سکتے ہیں فیضیمبل میں لوگ ایک پین ریلیٹڈ صرف کیس ریپورٹ پڑھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں نے کیس ریپورٹ پہ کلک کیا یہاں پر شو آپ کے پاس یہاں پر کیس ریپورٹ آ گیا اب مجھے ریویو آرٹیکل نہیں چاہیے مجھے لوگ ایک پین ریلیٹڈ کیس ریپورٹ چاہیے میں کیس ریپورٹ پہ کلک کرتا ہوں تو میں نے پاس 4860 almost کیس ریپورٹ سبت سارے ٹائپس کے سٹڑی ڈیزاین ہیں آپ جو بھی سٹڑی ڈیزاین پڑھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے اپنے لئے لے سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں میں میٹا آلیسز پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس میٹا آلیسز کا آپشن ہے آپ چاہتے ہیں فاری زمال میں کوئی پریکٹس گیڈڈ لائنز پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس یہاں پر جو جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اپنے لیے وہاں پر میں یہاں پر systematic review meta-analysis کو میں پڑھنا چاہتا ہوں میں نے systematic review کو کلک کیا ھو اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے صرف low-back paint related ھو آرٹیکل لے جو systematic reviews ہوں سو پگ میٹ کے پاس low-back paint related systematic reviews 1365 one thing remember review ہوتا ہے ایک systematic review ہوتا ہے review literature review بھی ہوتا ہے narrative review بھی ہوتا ہے review کے types ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی سو جو ہم کہتے ہیں ہائی ایوڈیس جو ہے وہ ہمیں سسٹیمیٹک ریو دیتا ہے جو سسٹیمیٹک ریو اس کے پاس ہے 1365 لیکن اگر ہمیں اس میں ریو بھی ڈال لوں ٹھیک ہے تو ریو بھی زیادہ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ ریو جو ہے وہ نیریٹیو ریو بھی ہو سکتا ہے لٹریچر ریو بھی ہو سکتا ہے وہ آل موز بن گئے 5122 ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے آپ کے پاس باب میٹس ہیں اپنے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کس قسم کے آرٹیکل پڑھنے ہیں ٹھیک ہے جی تو جو بھی آپ کو آرٹیکل چاہیے آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں one thing remember رگنا ہے کہ کسٹمائز میں یہاں پر آپ کو cross sectional survey کا option نہیں ملے گا آپ اگر cross sectional survey پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہاں پر observational studies کا جو option ہے وہ دیتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے observational studies تو آپ اس کو click کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ اس میں دیکھتے جائیں randomized control trials ہیں بہت سے options ہیں clinical practice guidelines ہیں editorials ہیں جو بھی آپ پڑھنا چاہیے آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں دوسرا جو filter ہیں ان کو ہم filters کرتے ہیں filter اس لیے کہ ہم اپنے search کو filter کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی for example یہاں پر میرے پاس میرے article type پہ filter کیا ہمارے دوسرا filter جو ہے that is text availability آپ کون سے articles پڑھنا چاہتے ہیں وہ article جن کے صرف extract available ہو جن کے free full text available ہو یا جن کے full text available ہو pay payseeper ہو یا جو ہے free ہو تو mostly ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے ملے جو free full text ہو تو اگر میں free full text پہ click کروں اب permit ہمیں کہتا ہے کہ اس کے پاس 10.950 articles ایسے ہیں low back pain related جو freely available ہیں جس کو آپ freely پڑھ سکتے ہیں اور پریلے آپ اس کو study کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ option ہے میں full text پہ click کرتا ہوں sorry free full text کو ہٹا کے میں نے full text کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں نے free full text ہٹا دیا اور اسے full text اب full text کے پاس 32,056 articles ہیں لیکن جو 10,000 تھے وہ free available تھے باقی کے لئے آپ نے pay کرنا ہے ٹھیک ہے جی یا آپ نے میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ پر اگر آپ پہ نہیں کرنا چاہتے اور آپ اپنے لئے article download کرنا تو کس طرح کر سکتے اس پہ ہم پھر بات کریں گے اگر میں full text ہٹا دوں میں کہتا ہوں جی نہیں full text ہو یا free full text ہو مجھے abstract ہی صرف available ہو تو مجھے وہ بھی کافی ہے سب جب میں abstract پہ کرنا ہوں تو مجھے یہ again 32,000 almost جس کے articles available ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس options ہیں آپ text availability پہ اپنے لئے articles جو ہے وہ simplify کر سکتے ہیں publication date اس publication date similar ہے جس کا آپ نے google scholar میں کیا تھا بات ہوگا تھا ہم کہتے ہمیں last 5 years کے article چاہیے تو آپ 5 years پہ کہیں گے last 10 years کے چاہیے مطلب 2010 لے لے کر 2020 تک آپ 10 years پہ کریں گے custom range تو آپ کے پاس custom range کے articles بھی یہاں پر آئیں گے اوکے جی یہاں پر آپ کے پالے کے species one thing remember بہت سے لوگ اس طرح ہوتے جو animals پہ سرچ کرتے ہیں فردامل میں یہاں پر دیتا ہوں سپائنل کوڈ انجری میں نے سرچ کیا سپائنل کوڈ انجری اور سپائنل کوڈ انجری کے میرے پاس آ رہے ہیں 60586 articles یہاں پر لکھیں جی آپ صرف humans related articles پڑھنا چاہ رہے یا other animals کا بھی پڑھنا چاہ رہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے صرف وہ article ملے اوکے یہ abstract کو میں یہاں سے ہٹا جتا ہوں اس filter کو میں clear کر دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مجھے صرف وہ articles ملے اوکے میں نے وہاں سے جب اوپ سپریٹ ہٹا جئے تو اس کا آپ کے پاس پائنل کوڈ انجری related articles ہے 72,853 ٹھیک ہے جی میں نے یہاں پر for example میں چاہتا ہوں کہ مجھے صرف humans related animals related article exclude ہو جائے میں humans پہ click کرتا ہوں میرے پاس 48,000 articles ایسے ہیں جو humans پہ ہوئے ہیں یہاں پر لکھا گیا ہے filter activated human تو یہ یہ میرے پاس 48,000 ان کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہے clear all اوکے چلے میں سب سب کو clear کر دیتا ہوں ہم جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہم filter لگایا تو میں small code injury click کیا تو میرے پاس 72,853 میں چاہتا ہوں کہ میں صرف systematic reviews پڑھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی تو میں اس پہ click کروں گا میرے پاس 773 systematic reviews available میں چاہتا ہوں میں اس systematic reviews پڑھنا چاہتا ہوں جی fruitful text ہو اس پہ click کرتا ہوں یہ اور بھی کم ہو جائیں گے اب میں پاس 307 آگے جو last five years میں publish ہو ہیں مجھے صرف article چاہیے میں وہ اس پہ click کر دیتا ہوں یہ اور بھی کم ہو جائیں گے 172 اب میں چاہتا ہوں مجھے صرف ایسے systematic reviews چاہیے جو humans پہ ہوئے ہو سو میں اس پہ click کرتا ہوں اور کم ہو جائیں 113 اب یہ میں اپنے لیے آسان کر رہا ہوں میں 72 thousand سے articles کو 113 پہ لے کر آیا ہے اب مجھے کون article ملیں گے یہاں پہ filter لکھا ہے مجھے systematic reviews ملیں گے کون systematic review جو free full text available ہو جو last five years میں publish ہو ہو اور humans پہ ہو ہو ٹھیک ہے جی تو مجھے ایسے article ملیں گے 113 ہے یہاں پہ اگر میں سارے filters کو ہٹھانا چاہوں تو یہاں پہ clear all میں ہمارے پاس بہت سے options ہیں ٹھیک ہے جی فار اگزامپل میں چاہتا ہوں میں چلیں میں اس کو select کر دیتا ہوں ساروں کو language کو jeter کو چلیں age کو میں select کیا اس باقی کو نہیں چاہتا رہا میں اس کو شو کر دیتے یہ آپ کے پاس آرہا میں کہہ رہا ہوں مجھے ایسے آرٹیکل چاہیے بہت چیز ہوتی جو صرف male یا female میں ہوتے ہیں آپ چونکہ spell code male female دونوں میں ہو سکتے لیکن بعض ہم کو study کر رہے ہم quality of life دیکھ رہے ہیں فار related literature چاہیے ہوتا ہے ہم female پہ click کریں گے ہمیں صرف female والے article آئیں گے اگر میں mail پہ click کروں گا تو مجھے mail والے article آئیں گے ages یہ بہت important ہے ٹھیک ہے جی بعض اوقات ہم کسی specific age کے لوگوں پہ study کر رہے ہوتے ہیں for example آپ study کر رہے ہیں new osteo arthritis یا degenerative diseases جو ہے وہ geriatric population میں کامن ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے کہ geriatric population میں study کرنا چاہ رہے تو آپ age 65 plus سے اگر آپ چاہ رہے کہ pediatric population پہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے in میں سے کوئی select کر نا infant چھئے چھائے ہمارے پاس یہاں پر ایک option ہے customize کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں age کو customize کر ایک ایسے articles چاہیے جو کسی specific age میں ہوئے ہو ٹھیک جی ایسے article چاہیے جو adult میں 19 to 44 years ہو تو میں یہاں پر click کر سکتا ہوں اس میں سے آپ جو بھی age select کریں آپ اپنے لئے filter لگا سکتے ہیں اگر فائدہ میں چاہتا 65,000 رہ گئے بھائی کچھ 7,000 رہ گئے جو other languages میں تھے english کے بجائے کسی اور language میں تھے spanish میں تھے german میں تھے تو وہ یہاں سے ہٹ جاتے ہیں سو summarize کر لیتے ہیں یہاں پر filter ہے filters کے دریے آپ اپنے articles کو آسان لیے بنا سکتے ہیں additional filters بھی ہوتے ہیں اپنے لیے articles کو آسانی سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ یہاں پر مختلف filters اور بھی ہیں جنرل کٹیگری ہیں کون سے جنرل کٹیگری کا چاہیے سو میں یہاں پر جنرل کٹیگری چاہیے میڈ لائن چاہیے نرسی جنرل چاہیے سو آپ اس پہ اپنے لیے کٹیگری سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ کے پاس یہاں پر ہے سرچ فیلڈ تو ایڈوانس پہ ہم سرچ فیلڈ فرائیں کہ کس سرچ فیلڈ چاہیے سبجک چاہیے مولیکول بیالوجی چاہیے 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 فیلڈ تریپی سپیسیفک جو ہے وہ میں آپ پیٹر آگے ہم پڑھیں گے فیلڈ تریپی لیٹر پہ ملتا ہے یہاں آپ کے لئے پرمیڈ میں سپیسیفک فیلڈ تریپی کا آپشن موجود نہیں ہے آپ پاس آپ پرمیڈ نہیں ہے آپ میں یہاں تک یاد رکھنا ہے کہ ہم فیلڈ لگا سکتے فیلڈ پہ اور اس کے لئے ہم اپنے آرٹیکل کو کم سے کم کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سو آپ کے پاس یہاں ہم نے پیلٹر کی بات کی اب ہم یہاں پر آپ کے پاس ہسٹری آرہی ہے کچھ آپ کو شاید نظر آرہ ہو ہم جو ہمارے پاس وہ ہے آرہ پبیٹ ہے یہ خود بخود آپ کے سرچ کو ایک سٹرنگ میں چینج کر لیتا ہے چلے میں آپ کو کوپی کر دیتا ہوں ہم اس کو کسی ورڈ فائل میں کوپی کرتے ہوں ٹھیک ہے سوری اس کو ہٹا لیتے ناؤ اگر اگر کچھ سرچ کر لیتے ہیں فائل میں نے سپائنل پوڈ کے بجائے کوئی اور سرچ کر لیتے ہیں فائل کیا سکتا ہے مارفن سرنڈروم مارفن سرنڈروم مارفن سرنڈروم کر دیا سو جیسے ہی میں نے یہاں پر مارفن سرنڈروم دیا یہاں پر میرے پاس خود بخود ایک تاکہ آپ نظر آئے اور یہاں پر لکھا ہے مارفن سرنڈروم اور اس کے بعد مارفن اور سرنڈروم آر مارفن سو ان کو ہم کہتے ہیں بولین اپریٹرز یہ ان آر ان کو کہتے ہیں بولین اپریٹرز یہ میں آپ کو لیکچرز نہیں بتانا ہے کہ لیکچرز میں ہم اس کو ریپیٹ کریں لیکن یہاں اتنا یاد رکھیں کہ اگر کچھ بھی سرچ کرتے ہیں یہاں پر انگلیش فیلٹر کو ہٹا جیتا ہوں یہ پہلے سے ہوا تھا چھلی یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں اپر ایسیم میں سرچ کرتا ہوں اپر لیم پین یا اپر لیم چلیں اپر لیم ان سرچ پین یا چلیں اپر لیم اپر لیم سرچ ہوتا ہوں سرچ سرچ اپر لیم اگر ایک بندی کا لیم نہیں ہے یہ ہمارے پاس ہے یہ پر ہمارے پاس سرچ کیا یہ جو ہے اس کو ہم کہتے سرچ 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 یہ ہمارے کہتا ہے جی کہ جواب میں دو تین اوٹ لے آپ کا مراد ان سے یہ ہے یہ جو الفاغ ہے اس کو کہا جاتا ہے بولین اپریٹرز کہا جاتا ہے اب ہم آگے پڑھیں بولین اپریٹرز اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق کیسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس آپ جب اوپر جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس اپشن ہے ایڈوانس ابھی تک ہم جو کر رہے تھے اس سمپل سرچ ابھی ہم جاتے ایڈوانس پہ میں کلک کرتا ایڈوانس پہ یہاں پر میرے پاس ایڈوانس میں میں جب گیا یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہی ہسٹری لکھی ہے اور ہسٹری کے نیچے ابھی تک میں جتنے سرچ کیے ہیں ان سارے کے سارے جو ہے وہ ان فورمیشن یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے جی سو یہاں کہا گیا ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ یہ سرچ کیا تھا اس سرچ کو آپ ساتھ سیو بھی کر سکتے ہیں آپ نے یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یا اگر آپ اس ہو جاتے میں کلیر کر لوں تو یہاں سے کلیر کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کا ایک ایک ساتھ سیو کر سکتے سال بعد دو سال بعد تین سال بعد آپ اس ہسٹری کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے چلے میں اس کو کلیر کر لے تو اب آسانی کے لیے اب میرے پاس کوئی ہسٹری نہیں اب تک میں نے جتنا بھی سرچ کیا تھا وہ سارا کے سارا یہاں سے چلا گیا اب میں سرچ کرنا چاہا رہا ہوں یہاں پر آپ کے پاس لکھے آل فیلڈ اور کچھ چیرے ہم ہمیشہ آل فیلڈ ہی سٹروک ٹھیک ہے میں اس کو یہاں لکھتے ہوں سٹروک میں سرچ کیا یہاں پر میں پاس مختلف آپشن آرہے آل موس ترٹی تری تاوزنڈ آل موس ترٹی اوکے تری لیک ترٹی ترٹی تاوزن ون زیرو ون آرٹیکل ٹھیک جب میں سٹروک لفظ سرچ کیا تو میرے پاس آرہے ترٹی تری تری ترٹی تاوزن ون ہنڈ ون آل موس تین لاک تین تی سال ایک سو ایک آرٹیکل ٹھیک ہے جی اب میں فیلٹر اس پہ لگا ہوں میرے پاس ایک طریقہ یہ کہ میں فیلٹر کے دری اس کم کم دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سٹروک میں کیا دیکھنا چاہ رہا ٹھیک جی سو فار ایز ایز سٹروک میں اپر لیم پہ کام کرنا چاہ رہا ٹھیک جی میں یہاں لکھا جی اپر لیم اور اس کو میں نے سرچ کیا ٹھیک جی تو میرے پاس آرہ آرموست ون لیک نائنٹی فائو تاؤوزن فورٹی یہ بہت زیادہ ہے اب اپر لیم میں کیا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایکسرسائزز کا اپر لیم پہ کیا اثر ہے ٹھیک ہے جی تو میں اس کو یہاں پہ لکھتے تو ایکسرسائزز اب ایکسرسائزز میرے پاس کچھ آگئے ہیں جی 4 لیک 44 30 آرٹیکل ٹھیک جی اب میرے پاس تین الفاظ آئے ہیں سٹروک اپر لیم ایکسرسائزز میں کیا کرتا ہوں میں ان کو کمبائن کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں سٹروک کی پیش میں یہاں لیکنے ایڈ آپ دیکھتے جائیں ایڈ ایڈ کو میں نے کلک کیا یہاں پر آگیا سٹروک اور یہاں پر ہے ایڈ ایڈ اور میں اس کے ساتھ اپر لیم میں کیا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایکسرسائز کا کیا ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے جی تو میں ایکسرسائز اب میں سرچ کرتا ہوں اب میرے پاس آئے گا جب پر میرے اس کو لے گا تو اس کو اس اس سٹروک اینڈ اپر لیم اینڈ سٹروک سرچ کیا تو میرے پاس لے لے س آئے آئرٹیکل آئے جب میں نے ایکسرسائز دیا تب بھی ایکسرسائز اپر لیم دیا تب بھی ایکسرسائز لیکن جب میں نے ان تینوں کو کمبائن کیا سو سٹروک یہ جو پرمیٹ ہے اس کو اس طرح انٹرپیٹ کر رہے سٹروک اینڈ اپر لیم اینڈ ایکسرسائز اب یہ ہمیں ایسے آرٹیکل دے گا جن میں یہ تین الفاظ ہو سٹروک اپر لیم ایکسرسائز پرمیٹ کے پاس صرف اتنے آرٹیکل ہیں 1656 جس میں یہ تین آرٹیکل ایک ساتھ آیا ہو جس میں سٹروک بھی آیا ہو اپر لیم بھی آ اپر لیم کیا دیکھنا چاہ رہے اپر لیم دیکھنا چاہ رہا میں کلی لیا یہ اور بھی کم ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر ٹکسٹ کو کلک کیا یہ اور بھی کم ہو جائیں گے 159 میں نے فائز ایسے پڑھنے پڑھنے کلک کیا یہ آگے جانے سے پہلے یاد رکھیں کہ میں آپ کو boolean operations کے بارے بتا دوں وہ ہمارے پاس تین main boolean operators ہوتے ہیں یہ میں پڑھانا بھی ہے لیکن یہاں پر میں explain کر لیتا boolean operators mainly تین ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں end ایک ہم کہتے ہیں r ایک ہم کہتے ہیں not end کا مقصد یہ ہے کہ end دو چیز آپ کے پاس اس طرح وہ article آئیں جس میں دونوں الفاظ موجود ہوں for example جب میں دیتا ہوں spinal cord injury end for example rehabilitation اب جب میں یہ permit میں دیتا ہوں spinal cord injury end rehabilitation تو permit اس طرح پڑے گا کہ مجھے article ملے گا جس میں دونوں الفاظ spinal cord injury اور rehabilitation موجود دونوں الفاظ موجود ہو تب یہ مجھے وہ article دے گا it means کہ یہ search کو narrow کرتی ہے میں آپ کو example لیتا ہوں اگر for example میں صرف advance search میں یہاں پر دے داؤ spinal cord injury end یہاں پر لکھیں end نظر آرہ ہے hope سو کو end یہاں پر نیچے r option and for example spinal cord injury and rehabilitation so rehabilitation for example spinal cord injury and rehabilitation اب جب میں اس طرح مجھے اس طرح کے articles ملیں گے جس میں یہ دونوں الفاظ ہو spinal cord injury بھی ہو اور rehabilitation بھی ہو ٹھیک ہے جی so okay چونکہ یہ پہلے سے filter لگے ہوئے that's why یہ بہت کم سرچ دیا ہے ہمیں میں filters کو ہٹا دیتا ہوں یہاں پہ لگے clear all filters کو میں ہٹا دیتا ہوں اب میں جب spinal cord injury and rehabilitation دیتا ہوں مجھے ایسے article ملیں گے جس میں spinal cord injury over rehabilitation دونوں موجود ہو ٹھیک جی لیکن سو جب میں spinal cord injury end rehabilitation دیتا ہوں تو یہ search کو narrow کرتی ہے ہمارے لئے آسان کرتی ہے ھیک جس میں spinal cord injury یا spinal cord injury یا rehabilitation ہو اب ہمارے پاس کچھ آ رہے ہیں 6 legs 70,100 76,133 it means کہ ہمارے پاس R ہے یہ search کو broad کرتا ہے end جو ہے وہ search کو narrow کرتا ہے جب کہ ہمارے پاس R جو ہے وہ search کو broad کرتا ہے زیادہ کرتا ہے ہمارے پاس articles زیادہ آتے ھیک جی not اگر ہم دو چیزوں کو exclude کرنا چاہے ہم چاہتے ہیں ہمیں spinal cord injury related article ملے لیکن ایسے جس میں rehabilitation کا word نہ ہو تب ہم use spinal cord injury not rehabilitation ठیک جی اگر ہم not کا لاؤ ڈال دے ہم ایسے article ملیں گے جس میں spinal cord injury تو ہو لیکن rehabilitation کا لفظ موجود نہ ہو ہمیں اس قسم کے articles ملیں گے تو ان کو ہم کہتے ہیں boolean operators ہم ایک دو اس پہ practice کرتے ہیں اس کے بعد ہم آگے جائیں کرتے ہیں ہم یہاں پر example لیتے ہیں اگر ہم سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ kidney patients میں kidney patients میں ہم سرچ کرنا چاہ رہے ہیں fracture ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک جی یا کتنا ہوتا ہے ٹھیک جی تو kidney patient میں fracture fracture ہم یہ ڈون چاہتے ہیں ٹھیک جی اب ہم کریں گے کیا ہمارے پاس ایک kidney اور دوسرا ہمارے پاس hip fracture ہے ہم سرچ کریں گے ہم اس طرح سرچ کریں hip and fracture ٹھیک ہم hip and fracture مطلب ہم ایسے article چاہیئے جس میں hip اور fracture ہوں ڈھیک جی اور hand کے ساتھ ہمارے پاس ہو kidney ڈھیک جی سو یہ میں آپ کو پر میں کر کے دیکھ دیکھا دیتا ہوں کہ ہم کس طرح بن سکتے ہیں تو ہم کیس ہے ہم kidney patient میں hip fracture دیکھ نا چاہا رہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم advanced search پہ داتے میں یہاں سے ساری history delete کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسان ہوں ٹھیک سمجھ دی میں آسان ہوں میں نے history delete کر دی اب میں یہاں پر دے رہا ہوں جی مجھے سب سے پہلے تو وہ article چاہیے جو hip and fracture پہ ہوں ٹھیک جی میں hip and fracture کا آرٹیکل مجھے چاہیے ٹھیک جی اب مجھے یہ article مل رہے ہے کچھ almost 38 thousand one 32 میں again advanced سرچ پہ جاتا ہوں میرے پاس history hip and fracture جی اب میں کھڑنی میں دیکھ نا چاہا رہا ہوں سو آپ کو پتا ہوں کہ کھڑنی کو رینل بھی کہا جاتا ہے مجھے ایسے article جس میں kidney یا رینل دونوں میں سے جو بھی لفظ ہو مجھے وہ چاہیے اوکی جی مجھے رینل کے articles ملیں اگن میں advance پہ جاتا ہوں مجھے ایسے articles نہیں چاہیے جس میں failure ہو مطلب رینل failure کا لفظ ہو ٹھیک جی سو چونکہ میں رینل failure ایک condition ہے جس میں failure ہو جاتا ہے mostly survive نہیں کر پاتے that's why میں کہتا ہوں جی مجھے failure والے اللفاظ نہ ہو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے میں صرف failure لکھا اب میں واپس advance پہ جاتا ہوں میں نے 3 search کیے ایک میرا ہے hip and fracture دوسرا میرا ہے kidney or renal third ہے میرا failure میں اس کو add کر دیتا ہوں مجھے ایسے article چاہیے جس میں hip and fracture ہو and جس میں kidney or renal ہو اور یہاں پر already ڈالا ہوا ہے لیکن ایسا جس میں not میں ڈال لیا جس failure نہ ہو جس failure مطلب renal failure کا لفظ نہ ہو سو میں نے یہ ڈال لی ہے اب میرا جو وہ کافی کم ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی filter نہیں ہے لیکن جب ہم اپنی search strategy بناتے ہیں تو ہمارے articles کی تعداد خود بخود کم ہو جاتی ہے ہمیں exactly same articles ملیں گے جس طرح ہم ڈود نا تھا اس طرح آپ کچھ اور جو بھی ہے آپ کر سکتے ہیں آپ اسی کے بیس پہ اور اگزامپل جو ہیں وہ کر سکتے ہیں میں دیکھوں کہ ہمیں اور time ملا چونکہ یہ literature search کالیکچر بہت لمبا ہو رہا ہے اگر ہمیں اور time ملا تو میں آپ کو اور example بھی کر کے دیکھوں گا یہاں سے میں history کلیر کر دیتا ہوں اور ہم واپس جاتے ہیں simple search پہ یہاں سے میں واپس simple search پہ جاتا ہوں یہ ہمارے پاس میں اس کو ہٹا دیتا ہوں آپ simple search کریں یا advanced search کریں آپ کے پاس اس طرح کی articles آجائیں گے آپ کو نظر آرہ کڈنی لیٹڈ ہے تو شاید آپ سے زیادہ وہ نہ ہو تو یہ آپ کے پاس ٹائٹل ہے یہ آپ کے پاس اترد انفارمیشن ہے یہاں پر آپ کو نظر آرہ ہے کہ یہ کس آرٹیکل میں جنرل میں پبلیش ہوا ہے تو انجری جنرل ہے اس میں پبلیش ہوا ہے یہ اس کا year پبلیش ہوا ہے کس مند میں ہوا ہے اس کو ہم کہتے پورٹین آئے آپ کو نہ دار آگ اس کو ہم کہتے volume number جو bracket میں ہے issue number یہ ہے page numbers ٹھیک ہے جی یہ اس کے پاس ہے ڈیو آئی ڈی means ڈیجیٹل ڈ آبج آئی میز ڈیڈنٹیفائر ہر ایک سکتے لیکن ان کا ڈیو آئی سیم نہیں ہو سکتا جس تا سی آئی سی دو بندوں کے نام سی 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 سکتے لیکن سی نی سی نمبر جو ہمارا کمپیوٹ رائی ڈی کار نمبر ہے وہ دونوں الگ ہوتے سی سی نہیں ہو سکتے ہر آرٹیکل کا اپنا ایک سپیسیفک ڈیو آئی ہوتا ہے جس کام کس ڈیجی ٹل آبج ایڈ ٹھیک جی تو یہ سی پل آپ کے پاس وہ ہے میں اگر یہاں پر جاتا ہوں کچھ فیل ریلیٹی جو ہمارا ہے وہ میں ہم کل لیتے فیضا پل سپائل کوڈ انجری پاکستان اس میں شاید ہمارا کوئی آرٹیکل مل جائے تو میں اس کو پاکستان آئی سو فار ای بھی ہمارا ایک آرٹیکل ہے ٹھیک جی کئی اور اس میں ہو ٹھیک چلے یہ والا پڑھ لیتے ہے یہ بھی ہمار آرٹیکل ہے سو اس میں یہ ہے پی ڈی آلو جی کلینیکل پریچر این کر سو ہے آپ جب یہاں دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر اترس کے نیم آئیں گے دارین ایج 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 سیید محمد ایج باقی بھی دو اترد ہیں یہ جنرل میں پبلش ہویا تو جنرل اس پیج 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 نمبر ہے اور یہ اس کی ڈی آئی ہے ایج 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 نمبر دیتا ہے جو ایج ایج نمبر ہے ٹھیک میں نے اس پہ کلک کیا اور ہمارے پاس آرٹکل کھل گیا یہاں پر آگی آپ کو ساری انفرمیشن مل رہی ہے یہاں پر لکھا فارمیٹ یا صرف ایف سٹرکٹ ہے آپ کیا پڑھنا چاہ ایف سٹرکٹ یا میڈ لائن سمری جو بھی ہے موسی ایف سٹرکٹ ہوتا ایف سٹرکٹ ہی رہنے نے یہاں پر آپ کو آتر نظر آ رہے ہیں اور اس کے نیچے پلس نشان ہے جس میں لکھائے آتر انفارمیشن اس پہ میں کلک کرتا ہوں یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کو آرٹیکل فری آویلی آویلی نہ ہو تو آپ ان اتر سے کنٹیٹ کر کے اپنے لئے آرٹیکل مانگوا سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنے آرٹیکل جو ہیں وہ ان سے کہہ سکتے کہ آپ آرٹیکل دیں ٹھیک ہے یہ پر لکھائے جی اب سکتے دیا گیا ہے اس ٹھوڑی کا اوڈیٹیو کیا ہے کھا پر ہوا ہے میتوڈولوجی کیا ہے ہم پورا آرٹیکل کس طرح کہیں گے میں بتا رہا ہوں کہ اس کو توڑتا ان میں دیکھ دیکھ دیکھ